شوہر کا پرانا چکر ہو تو بیوی کیا کرے میں شادی چھدہ ہوں اور میری دو بیٹیاں ہیں میں شادی ہو کر پھپھو کے گھر آئی ہوں میرے شوہر شادی سے پہلے ایک لڑکی کو پسند کرتے تھے وہ سامنے ہی رہتی تھی شادی کے بعد الحمدللہ شوہر مجھ سے خوش ہیں بقول ان کے البتہ کچھ عرصہ پہلے مجھے پتا چلا کہ وہ اس لڑکی سے رابطے میں تھے پھر انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ آئندہ کبھی اس سے بات نہیں کروں گا اور بیٹی کی قسم کھائی میرے شوہر اور اس لڑکی کی ساری آئی ڈیز بھی بلوک کر چکے ہیں لیکن وہ ہر کچھ دن بعد ایک نئی آئی ڈی بنا کر اس کو ریکویسٹ سینڈ کرتی ہے اب مجھے کیا ان پر بھروسہ کر لینا چاہیے میں کیا کروں میں کیا کروں آپ خود بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے میاں کو اللہ ہدایت دے جب لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ جو شادی شدہ لڑکی ہیں ان کو بھی خراب کر رہی ہوتی ہیں اب آپ کے شوہر کا جن خاتون کے ساتھ چکر تھا اس خاتون کا کہیں شادی ہو جائے وہ سامنے والی کھڑکی سے نکل کے کسی اور کھڑکی میں چلی جائے کسی اور گلی میں ٹرانسفر ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا میرا خیال ہے تو جب بھی معاشرے میں نکاح میں لڑکیوں کیلئے مشکلات ہوتی ہیں تو وہ یہ نہیں کہ کمانے لڑکوں کو خراب کرتی ہیں بلکہ شادی شدہ مرد بھی خراب ہوتے ہیں ان کے گھر بھی تباہ برباد ہوتے ہیں تو اس کا اصل حل تو یہی ہے کہ نکاح کو فروغ دینا چاہیے بالغ ہوتے ہی نکاح کا انتظام ہونا چاہیے لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی باقی آپ کو اپنے شوہر پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں ایک تجربہ ہو چکا ہے تو بلکل فری ہینڈ نہ دیں شوہر کو میں نہیں کہہ رہا آپ بدگمان ہوں اپنے شوہر سے لیکن تھوڑی سی نگرانی ان کی رکھیں اور تاکہ وہ مزید خراب نہ ہو جائے شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کا دکان پر بیٹھنا واوا میرے ایک دوست ہے اس کی کریانہ کی دکان ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر چلاتا ہے یعنی کبھی وہ نماز یا سامان وغیرہ لینے کے لیے جاتا ہے تو اپنی بیوی کو دکان پر بٹھا دیتا ہے جس کی عمر 35 سے 40 کے درمیان ہے کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں افضال احمد ابو زہبی سے افضال بھائی ایسی بات جو آپ کا دوست ہے وہ خود پوچھیں آپ کسی کی اپنے دوست کے بارے میں آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں تو یہ آپ کا دوست پوچھے میں اس سے پوچھوں گا بھائی کیوں بٹھا رہے ہیں تو اپنی بیوی کو کوئی وجہ ہے کوئی معقول وجہ ہے تو پھر ٹھیک ہے مجبوری یہ پردے کے ساتھ بیٹھ رہی ہے اگر معقول وجہ نہیں ہے تو بھائی بیگم کو گھر میں بٹھاؤ بھائی تم دکان پر خود بیٹھو نماز کے لیے جاتے ہو تو اس دنی دیر کے لیے بند کر دو اس میں کیا جا رہے ہیں تو مہین اختر سے انور مقصود نے پوچھا تھا کہ آپ کے مامو کیا کرتے ہیں تو مہین اختر نے کہا مامو کی باتیں مامو سے پوچھیں تو یہی بھی میں کہوں گا کہ آپ کے دوست مجھ سے رابطہ کریں کوئی شریع عذر ہے یا نہیں ہے میں دیکھ لوں گا کیا ان کے ساتھ مسئلہ ہے